لیکن اب میں تو پہنچ چیز کیا ہوتی ہے جو آپ کو پوجہ اسطحان ہے اس کی دشاہ ٹھیک اس کے بعد میں اس میں بھگوانوں کا پلیسمنٹ کہ آپ کس طرح سے پوجہ کریں گے کس طرح سے وہاں پر بھگوانوں کی پرتیمہیں یا فوٹویں یا ینتر شنک اور جتنی بھی ہماری آدھیاتمی چیزیں ہوتی ہیں ان کا پلیسمنٹ اس پلیسمنٹ کے ساتھ آپ کی سادھنا آپ کی پوجہ اس سب سے پہلے کون سے بھگوان کو ہم پوجہیں اس کے بعد کون سا ہم مطر لیں اس کے بعد پھر کون سا لیں اس پوجہ کا سماپن ہم کیسے کریں دھوپ دیپک کیسے کریں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے گھر کا سب سے مہتوپون ستھان آپ کا گھر ہو فیکٹری ہو دکان ہو آفیس ہو کسی بھی چیز آپ اپنی ایشور کی سادھنا سے یا ان کی پرارتنا سے سمرتی سکھ سماسل کرتے ہو تو آپ کا جو پوجہ ستھان ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پوجہ ستھان پور پدشان میں ستھاپت ہونا چاہیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت ساری جگہ لکھا ہے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ بھائی نورثیسٹ کے اندر پوجہ ستھان ستھاپت ہو بہت میں کہتا ہوں کہ نورملی اسٹ میں ستھاپت ہو جہاں بھی پوجہ ستھان ستھاپت ہو دیوار سے ٹچنا ہو نورثیسٹ میں نہیں اور نورثیسٹ کو آپ کھالی رکھیں ساف رکھیں وہاں پر زیادہ ہے تو کسی ایک بھگوان کی جن کو بھی آپ مانتے ہیں ان کا فوٹو لگا دیں لیکن اب مہتوپون چیز کیا ہوتی ہے جو آپ کو پوجہ ستھان ہے اس کی دشاہ ٹھیک اس کے بعد میں اس میں بھگوانوں کا پلیسمنٹ کہ آپ کس طرح سے پوجہ کریں گے کس طرح سے وہاں پر بھگوانوں کی پرتیمہیں یا فوٹویں یا ینتر شنگ اور جتنی بھی ہماری عادیات میں چیزیں ہوتی ہیں ان کا پلیسمنٹ اس پلیسمنٹ کے ساتھ آپ کی سادھنا آپ کی پوجہ اس سب سے پہلے کون سے بھگوان کو ہم پوجہیں اس کے بعد کون سا مطر لیں اس کے بعد پھر کون سا لیں اس پوجہ کا سماپن ہم کیسے کریں دھوب دیپک کیسے کریں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نورملی جو میرے پاس بھی کلائنٹس آتے ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے اس میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بولتے ہیں سر ہم تو دو گھنٹے پوجہ کرتے ہیں گھنٹے پوجہ کرتے ہیں فل نہیں مل رہا ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا تو بھائی ضروری چیز کیا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بودی آپ کا پوجہ استھان ایک لائن اور بتاتا ہوں آپ کو کہ ساتھ پکتہ شدتہ پوٹرتہ ٹھیک ہے نا یہ منتر سادھنا یا پوجہ سادھنا کے لیے سب سے ضروری ہیں تو آپ کی پوٹرتہ پوجہ استھان کی کتنی ہیں شدتہ کتنی ہیں آپ کا پلیسمنٹ کیسا ہے دیو کہاں بیٹھے ہیں دیوی کہاں بیٹھے ہیں گروہ کہاں بیٹھے ہیں پوروچ کہاں بیٹھے ہیں ان سب چیزوں کا سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ان کو بیوستت کرنا اب ہر آدمی ان کو بیوستت نہیں کر باتا ہے آپ جس سے بھی کرواتے ہیں وہ کیسی کر رہا ہے نہیں معلوم ہے آپ کونسا منطر کب کر رہا ہے نہیں معلوم ہے کتنے منٹ کی روچ کی پوجہ کر رہا ہیں سادنا تو ابھی چلیئے سائیڈ میں رکھئے کیونکہ سادنا ہر کسی کے بس کی بھی نہیں ہوتی اور ہر کوئی سادنا کر بھی نہیں باتا ہے آپ جو پوجہ کر رہا ہیں وہ روچ کتنے منٹ کی کر رہے ہیں اس کا نیم کیا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کسی دن صبح کر لیتے ہیں کسی دن شام کو کر لیتے ہیں آج انمان چالیسہ کر لیا کل درگا سب سے شتی کر لیا جہن دھرم کے اندر مان لیجئے جہن دھرم کے انوصار جو مندر کی پوجہ ہوتی ہے جو بیوستہ میں ہوتی ہیں وہ ایک الگ قسم سے ہوتی ہیں اس میں کسی دن آپ نے کچھ کرا نہیں کرا نوکار مطر کتنے کر رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ جس بھی دھرم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے دھرم کے انوصار اس کی بیوستہ کریں آپ گروہ رنسائب بھی رکھتے ہیں اس کا پارٹ کرتے ہیں تو بھی بیوستہ اسی طرح سے ہوں گی تو مول روپ سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو پوجہ کا استحان ہوتا ہے آپ کا کہیں پر بھی وہ بڑا بیوستہ اور اچھا ہونا چاہیے تو اس میں میرا کیا کہنا رہتا ہے کہ جب آپ کا پوجہ استحان استحابت کر رہا ہو اب ہم جو کرتے ہیں بیسی کرنے ہم کسی کہاں کا پوجہ استحان کو پورا استحابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے لاؤزر سے سارے چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ کون سے دیوی دیوٹا کس طرح سے پلیسمنٹ ہونا چاہیے آپ کی پوجہ کا جو نیم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جو پوجہ کا سیکوینس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ سارے چیز ہیں بیسی کرنے ہم دو طریقے سے پوجہ استحان کو استحابت کرتے ہیں ایک جس کے اندر ساری پرتیمہ ہیں آپ اپنی پاس کی جو پرتیمہ ہیں یا آپ جو بھی دیوی دیوٹا کو مانتے ہیں تھی ہیں فوٹو پرتیمہ کیسا ہوگی اس کے علاوہوں nestانک جہاں جہنہیے درم سے ہو چاہاں جہنہیظ درم سے ہو وہ سارے جہن فرتیمہ ہیں فوٹو وہ ساری کے سارے ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی جو بھی اپیو کی ساںکری لگتے ہیں ایک طریقہ تو ہو ہوتا اُس کے اندر پورا پوجہ استحان ہم آپ کو ویوستھت کر کے دیتے ہیں جو آپ کو سکھ سمachte کردھ LTAK کرسکے کس طرحick سے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پوجہ اسثان اس میں آپ کے پاس اپنی فوٹو ہیں آپ کے پاس اپنی پرتیمہ ہیں اپنی ساری چیزیں ہیں تو اس کے انصار ہم اس کا پورا پلیسمنٹ کر کر اس کو پورا وجی سے بنا کے آپ کو اس کے پوری سیکویس دیتے ہیں تو ان دو طریقے سے ہم آپ کو پوجہ اسثان کو استعافت کرتے ہیں جس سے آپ کو جیون میں سکھ سمردی بیسیکلی آپ کے جیون میں خوشی وہ ساری چیز کیونکہ وہیں سے آتی ہے بھائی یہ دی آپ پوجہ اسثان آپ کا شدہ نہیں ہوگا آپ کے منتر شدہ نہیں ہوں گے آپ کی چیزیں فوستہ نہیں ہوں گی تو آپ کتنی بھی محنت کرتے رہے ہیں آپ کو رجلٹی نہیں ملتا آپ لوگوں کو دیکھتے ہی ہوں آدمی بہت محنت کرتا ہے بہت ساری چیزیں کرتا ہے کبھی پاہن انشاءاللہ سو رہا ہے کبھی کوئی پروپرٹی کرید لی وہ غلط آگئی کسی نے کوئی بہان کرید لیا وہ غلط آگیا تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں سب وہیں سے نکلتی ہیں وہ ساری ریز جو پوزیٹیوٹی ہے وہ آپ کے پوجہ اسثان سا رہی ہے اب اس کو کتنا پوزیٹیو آپ بنانا چاہتے ہو آپ کو سمجھنا ہوں ہم نے بتا دی ہم دو طریقے سے کرتے ہیں اب آپ کو جیسا بھی اپیو کی لگتا ہو آپ ہم سے سمپرک کریں اور زیادہ جان کریں چاہیے تو اسی ویڈیو کے نیچے ہم آپ کو دے رہا ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے موسیقی